اسلام علیکم ایم ماریا ملکم ٹو ایمار کے وق فیس بک این یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی پورٹن کا خبر آج کی پورٹن ڈیولیمنٹ آپ کو اسے شیئر کرتے چلوں گی لیکن ویڈیو کی سٹارٹ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی ساتھ بیل آئگن پر کلک کر دیں لائک کیا کریں ویڈیوز کو شیئر کیا کریں کومنٹ سیشن میں اپنا فیڈبیک مز دے دیا کریں آج کے ایجنڈر نمبر ون پر بات کرتے ہیں اور جو امران خان ہے ان کے حوالے سے ہے پہلے بات کریں گے ہم جو ایٹ سپتمبر کو سنگجانی میں جلسہ ہوا اس میں علی امین کنڈاپو نے صافیوں کے حوالے سے بہت غیر اخلاقی گفتگو کی تھی بہت ہلکی باتیں کی تھی اور بہت ہی غیر مناسب نامناسب الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے تھے صافیوں کے لیے جس پر صافی برادری جو ہے وہ غصہ ہے اور ہونا بھی چاہیے اس قسم کی گفتگو کے خلاف صافی برادری کو جو ہے سخت ایکشن لینا چاہیے جو پیلسٹر گوھر ہیں اور اسد کے سر انہوں نے صافیوں سے علی امین کنڈاپور کے بحاف پہ جو ہے وہ مافی مانگی اور ان کے بیان پہ جو انہوں نے دیا تھا صافیوں کے خلاف لیکن صافیوں نے کہا کہ ہم ایسا ماف نہیں کریں گے ہمیں علی امین کنڈاپور خود آ کے مافی مانگیں گے تو ہم ماف کریں گے لیکن نہ علی امین کنڈاپور نے مافی مانگی نہ عمران خان نے کوئی سٹیٹمنٹ دی اور جب آج کیس کی سما تھی تو صافیوں نے عمران خان سے کہا کہ آپ نے کنڈیم نہیں کیا انہوں نے ایسی جو آپ کے چاہیتے ہیں انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی ہیں انہوں نے مافی نہیں مانگی جس پہ عمران خان جو ہے وہ بگلاہٹ کا شکار ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ واقعی اگر یہ اور صحافیوں نے کہا بھی کہ ہم بائیکورٹ کریں گے تو عمران خان ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ جو کنڈاپور ہے اس کے بیان پر جو ہے میں انہوں نے کہا کہ اس نے غلط کیا ہے اس کے جو نراضی کے جو اظہار کی آپ لوگوں نے وہ بجا ہے لیکن علی مین کنڈاپور کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ جو شیخ خطابت میں ہی زیادہ بول گئے چھوٹا بچہ تھا جو بہت زیادہ بول گئے اس کو پتہ نہیں چلا عمران خان نے نہیں کہا یہ میں کہہ رہی ہوں کہ چھوٹا بچہ ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں سی ایم ہے اور اس کو یہ نہیں بتا ہوگا کہ میں نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا علی مین کنڈاپور کی صحافیوں کے بارے گفتگو کی تعاید نہیں کرتا عمران خان نے کہا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جس دباؤں میں صحافی ریپورٹنگ کر رہے ہیں یہ جہاد ہے یہ صرف عمران خان نے بڑی حلقے پل کے انداز سے ہاتھ پھیرا ہے صحافیوں کے اوپر اور ان کو کہا کہ آئی گئی بات ہو جائے اور صرف میں ان کو کیا ہے حلقے پل کے انداز میں بہلا پسلا کے کہہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ جہاد کریں آپ لوگ ریپورٹنگ کر رہے ہیں لیکن اس سے قبل جو ہے وہ عمران خان کو یادہانی کروائی گئی انہیں دور اس قبل کہا تھا عمران خان نے کہ جو علی مین کنڈاپور ہے اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں اس کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ اور علی مین کنڈاپور کے ساتھ عمران خان نے کہا تھا کہ میں کھڑا ہوں علی مین کے بارے پیان پر معافی مانگنے والا بزدل ہے اور جو بزدل ہے وہ پارٹی چھوڑ دے اس کو اس پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے عمران خان کا کہنا تھا کہ علی مین کنڈاپور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے اور میں علی مین کنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں علی مین کنڈاپور کے بیان پر معافی مانگنے والا بزدل ہے اسے پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے وہ پارٹی چھوڑتے پہلے ہی بلوستان آپ کے ذہات سے نکل چکا ہے لیکن جب آج صافیوں نے کہا کہ ہم تو احتجاج کریں گے آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اور علی امین گنڈپور جو ہے انہوں نے بھی تک ہم سے معافی بھی نہیں مانگی تو عمران خان نے کیا کہے دیا کہ وہ جو ہیں انہوں نے غلط کہا ہے آپ لوگ جہاد کر رہے ہیں اور ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا یہ ایک بڑی ہلکی پل کے انداز سے بڑی تھکیوی سٹیٹمنٹ ہے جو عمران خان نے دی ہے صافیوں کو احتجاج جاری رکھنا چاہیے عمران خان کا بائیکورٹ کرنا چاہیے جب تک وہ معافی نہ مانگے اس وقت تک جو ہے ان کو کوریج نہیں دینی چاہیے جب تک وہ علی امین گنڈپور کو بلا کر آپ سب کے سامنے معافی نہیں دلواتے اس وقت تک آپ کو اپنی جو ہے وہ جگہ سے ہلنا نہیں چاہیے اور عمران خان کو کوریج اور پارٹی کے کسی ممبر کو کوریج نہیں دینی چاہیے اصولا یہ ہونا چاہیے باقی صافیوں کی مرضی وہ جو چاہیں کریں خیر بات کرتے ہیں مزید یہ کہ عمران خان نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ پوری پارٹی تیار ہے جلد سڑکوں پر آنے کا اعلان کریں گے پوری قوم سے کہتا ہوں آزادی بچانے کے لیے سٹریٹ مومنٹ کے لیے نکلنا ہوگا اپنے مقصد کے لیے سب کو نکا رہے ہیں خدا کے لیے خوش کے ناخلنے ہماری تحریک جمہوریت کے لیے جہاد ہے یعنی ان کی جو تحریک ہے وہ جہاد ہے ان کے اپنے مقصد کے لیے جہاد ہوگا ان کو جیل سے نکلوانے کے لیے عمران خان نے اڈیر جل میں کہتے ہیں صافیوں سے غیر رسمی کفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپیشل جج ہماری و دلاور کی وجہ سے میں اور بشا بی بی آج جیل میں ہیں ہمارے خلاف جو بھی جج فیصلہ کرتے ہیں اسے یہ نواز دیتے ہیں جیسے عمران خان بھی خیر ماضی میں نوازتے ہی رہے ہیں ہماری و دلاور کو اربع روپے مالیت کی زمین توفے میں دی گئی خیبر پتنخواہ انٹی کرپشن کے پاس اس کے سارے ثبوت موجود ہیں اب ایف آئی اے نے خیبر پتنخواہ انٹی کرپشن پر کیس کر دیا ہے عمران خان نے کہا کہ موسیٰ نقوی نے سب سے زیادہ ظلم ہم پر کیا ظلے شاہ کو پولیس نے تشدد کر کے قدل کیا لاش سرک پر پھینگی اور ایف آئی آر میرے خلاف گاتھی ہم پر ظلم کرنے کے عوض موسیٰ نقوی کو وزر داخلہ اور پی سی پی کا چیرمین بنایا گیا کازی فائز عیسیٰ نے ہمارے اوپر مظالم کرنے والوں کو توفہ دیا ہماری ہیومن رائٹس پیٹیشن کو نہیں سنا کازی فائز عیسیٰ ظلم کا حصہ بنا رہا اور ہماری انتخابی نشان تک لے گیا کازی فائز عیسیٰ کو انعام کی طور پر پھر سے مسلط کیا جائے گا خیر عمران خان نے جو مومنٹ ہے وہ چلانے کی بات کر دیئے کہ اب سٹریٹ مومنٹ چلائیں گے اب مزید وہ آگے بڑھیں گے خیر یہ دیکھا جائے گا آنے والے وقتوں میں کہ سٹریٹ مومنٹس کس طرح سے آگے بڑھتی اور کیا کچھ ہوتا ہے اور جو پی ٹی آئی ہے وہ کس قسم کی جو مزید اقتعامات ہے وہ کرتی ہے اور عمران خان کو بایر نکالنے کے لیے کس قسم کی مزید مومنٹس لے کر پی ٹی آئی آئی گی اس کے بعد بات کرتے ہیں ریٹائر جو ملازمین ہیں ان کے حوالے سے ریٹائر ملازمین کے وفات کے بعد کہتے ہیں فیملی پینشن کی مدد دس سال کر دی ہے یہ آر ای ڈی جو ہے بجٹ جو پیش کیا گیا تھا فسکل ائر کا دوزار چوبیس بچیس کا تو اس میں آر ای ڈی کہا تھا کہ پینشن جو ہے وہ ختم کرنے کی بات سامنے آئی تھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی وفاقی قومنے ریٹائر جو ملازمین ہیں ان کی وفات کے بعد جو فیملی پینشن ہے اس کو تاہیات ہوا کرتی تھی تاہیات ملا کرتی تھی بیوہ بچوں کو جو ان کی ڈیویشن ہوتی ہے وہ اس طریقے سے تو فیملی جو پینشن ہے وہ اب ختم کر دی گئی اور ذرائر کے مطابع وفاقی قومنے ریٹائر ملازمین کو پینشن کی ادائیگی کا بل کہتے ہیں کہ بڑا ہا ہے تو اس وجہ سے کھٹانے کے لیے اس کو جو ہے وہ اب بوجھ بہت زیادہ ہو گیا تو ریٹائر ملازمین کے وفات کے بعد فیملی جو پینشن ہے اس کی مدد دس سال مقرر کر دی جبکہ سپیشل فیملی پینشن کی مدد پچیس سال مقرر کر دی ہے ذرائر نے بتایا کہ وفات پانے والے ریٹائر ملازم کا فیملی پینشن کا حقدار جو اگر آپ کا معذور بچا ہے تو یا سپیشل جائلڈ ہے تو اس کی صورت میں تاہیات ملا کرے گی فیملی پینشن اس بچے کو ذرائر نے بتایا کہ پی اینڈ پینشن کمیشن دوزار پیس کی سفارشات پر ترمیم کی گئی ہے شہدہ کی فیملی پینشن کی میاد پچیس سال کر دی گئی ہے آرم فورسز اور سیول آرم فورسز کے لیے فیملی پینشن میں پچاس فیصد تک اضافہ کر دیا گیا ہے اضافہ پہلی پینشن وصول کرنے والے پینشن کو ملنے والی آخری پینشن کی رقم پر ہوگا اگر کر دی دیا ہے تو کم سے کم جو تنخواہ ہیں وہ بڑھا دیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو جو پینشن ملے گی تو کچھ اچھی خاصی ملے یا جو کمارہ آئے آر ایٹی اور اگر ریٹائر بھی ہو جاتا ہے اس حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ کچھ نہ کچھ جو رقم ہیں وہ اچھی ملے آپ پینشن بھی ختم کر رہے ہیں مدد بھی کم کر رہے ہیں تو جو تنخواہ ہیں اس کو اتنی اچھی کر دیں کہ یہ جو پینشن کا خسارہ ہے عام عوام کے اوپر وہ ان کا پورا ہو سکے آپ کے دو خزانے جو ہیں وہ کبھی بڑھنے نہیں ہیں خالی ہی رہنے ساری عمر اچھا جو خبر ہے وہ بابندی اٹھا لی گئی ہے پاکستان میں کہتے ہیں ایکس جو ہے وہ چل پڑا ہے اور اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ جو ایکس ہے وہ آٹھ فروری کو دوزار چوبیس کچھ الیکشن ہوئی تھے اس سے قبل بند کر دیا گیا تھا یہ کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی کے خدشے کی وجہ سے یہ سب جو ایکس وغیرہ ہے اس کو بند کیا گیا ہے اور وہ جو ہے کموں پیشکتے سات ماہ کے بندش کے بعد پاکستان اب سوشل میڈیا پلیٹ فرم ایکس مکمل طور پر تصدیاب ہے یہ بات پاکستان ڈیلیکیشن اٹھروٹی کے وکیل نے سندھ ہائی کورٹ کے روپورو پدھائی ہے ابھی میں نے چیک کی اس خبر کو پڑھنے کے بعد تو ایکس چل رہا ہے لیکن سلو ہے نیٹ بہت فاسٹ ہے ہمارا لیکن جو ایکس کی بات کر رہی ہوں کہ ایکس سلو ہے یہ نہ کیجئے کہ آپ کا نیٹ سلو تھا اب تک جو ہے وہ میں اکر یوز کیا ہے تو وی پی این کے بغیر چرہ آئے پہلے تو وی پی این لگا کے ہمیں ایکس یوز کرنا پڑتا تھا لیکن اب جو ایکس ہے وہ بغیر وی پی این کے ہی چرہ آئے لیکن ڈاللوڈنگ جو ہے ابھی بھی وہ اس کی سلو ہے پی ٹی کے وکیل کا کہنا تھا کہ فروری میں ایکس پر پابندی لگانے کا جو مراصلہ جاری کیا کہتا ہے وہ اب واپس لیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے ایکس پر پابندی کے حکومت سے بازابتہ وضاحت طلب کی تھی اب یہ واضح نہیں ہے کہ ایکس پر پابندی ابھی فی الحال اٹھائیے کچھ ٹائم پیریٹ کے لیے اٹھائیے یا پرمنٹ ہی اٹھا لیے یہ اس پر پابندی کا یہ سامنا کرنا پڑے گا دوبارہ بھی کہتے ہیں کہ شاید پابندی کا اگر سامنا کرنا پڑے یہ بھی کلیئر سٹیٹمنٹ نہیں ہے عدالت حالی نے اس حوالے سے سماعت دوفتوں کے لیے کہتے ہیں کہ ملتوی کر دی ہیں انتقابات کے بعد سے جو ہے ساریفین کو کہتے ہیں کہ ایکس ایکاؤنٹ جو ہے اس تک رسائی مشکلات کا سامنا رہا ہے یہ سلسلہ کہتے ہیں کہ بہت لمبا بھی چلا اور آبیسلی چلا جو کہ آر ایٹی فریڈم آف سپیچ کے اگینسٹ ہے اور ناکیدین کا کہنا تھا کہ ایکس پر پابندی سے جمہوری عمل میں کہتے ہیں متاثر ہوا ہے اور یہ اہم وقت معلومات تک رسائی اور شیرنگ سے متعلق شیرنگ کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی بھی تھی خیر یہ آرٹیکل بھی ہے اے نائنٹین کہتے ازار رائی کے ازادی کے آرٹیکل نائنٹین اور انجومن سازی کے حق سے مطالق ان کے آرٹیکل سیونٹین سے متصادم تھا یہ جو بابندی اور غیرے لگائی کئی تھی خیر یہ ایکس کے حالے سے خبر تھی اور آج کی چند اپورٹنٹ ڈیولیمنٹس میں آپ لوگ سے شیر کرتی ہیں آنے والی بھی لوگ سے مزید ڈیولیمنٹس سے وہ شیر کر دی جائیں گی مجھے دیجئے جائزت آج کی بھی لوگ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انٹل تین اللہ حافظ